تبسم نے ہر حد پار کر دی جبران کے ساتھ میسج پر چیٹ کرنا کہاں کی اکلمندی ہے ناظرین اس ڈرامے سے کیا سکھایا جا رہا ہے عوام کو آج کس ویڈیو میں اسلام علیکم میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ریویوز ناظرین ڈرامہ سیریل جنرل سے آگے بہت سے لوگ فولو کر رہے ہیں لیکن اس ڈرامے سے ہمیں سیکھنے کو کیا مل رہا ہے آپ کو سٹوری لائن اپ پتہ ہی ہوگی جو لوگ اس ڈرامے کو فولو کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہر مومنٹ پر نظر ہے جن لوگوں کی وہ اس ڈرامے کے مقصد کو سمجھنے میں کامیاب بھی ہوئے ہوں گے لیکن ناظرین جو نہیں سمجھ سکے کہ ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے ڈرامہ سیریل جنرل سے آگے میں تو آج کس ویڈیو میں ہم وہی ڈسکس کریں گے لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آپ میری مزید ویڈیو بھی دیکھ سکیں چلے ناظرین پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ڈرامہ سیریل جنرل سے آگے میں تین چار قسم کی محبت دکھائی گئی ہے پہلی محبت جنرل کی دکھائی گئی ہے اپنی کیریئر کو لے کر اپنی سوشل میڈیا کاؤنٹس اپنے شو جنرل جہاں سے متعلق ناظرین جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں اور شوہر سے بھی دور ہو جاتی ہے ان کی جھگڑے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ جو اس کا ہزبنڈ ہے وہ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار بیٹا ہے دوسری محبت دکھائی گئی ہے تبسم کی جو ایک عام سی لڑکی ہے اور سلیبرٹی سے عشق کرتی ہے بہت سی پاکستان میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں لڑکیاں ہیں لڑکی ہیں جو کسی ایکٹرس سے محبت کرتے ہیں اور جنون کی حد تک فالو کرتے ہیں کوئی کسی کا کرش ہوتا ہے تو تبسم کا کردار اس طرح کا دکھائے گیا اور جو محبت ہے وہ کوئی انتہا سے بڑھ کر ہے ناظرین ایک تیسری محبت فاروق کی محبت ہے جو بالکل خالص ہے جس میں ایک پرسنٹ بھی بینیفٹ نہیں دیکھا جا رہا لیول قسم کا فاروق کا سین ہوا ہوا ہے اس رامے میں اور عوام کو بہت قسم کا پسند آ رہا ہے تین الگ طرح کی محبت دکھا کر تینوں کا سٹیٹس الگ دکھا کر جو رائٹر ہے وہ عوام کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہر چیز جس کی ہم خواہش کرتے ہیں جو ہمیں پسند آتی ہے وہ ہمارے نصیب میں بہتر نہیں ہوتی بہت سی چیزیں ہیں جو مجھے پسند ہیں مگر میرے نصیب میں وہ بہتر نہیں ہیں ہو سکتا ہے میرے نصیب میں وہ ہو بھی نہیں جس کی میں چاہت کر رہی ہوں لیکن محض رائٹر یہ نہیں دکھانا چاہ رہا ایک اس لڑکی کی کہانی کو رائٹر زیادہ دکھانا چاہ رہا ہے جو ایک گریب ہے جس نے اپنے تمام بہن بھائیوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہے فیملی اتنی اسٹیبلش نہیں ہے کہ سارے ایزیلی اس معاشرے میں سربائیو کر سکیں لیکن ناظرین جب ایک گریب کو پیسہ ملتا ہے دولت ملتی ہے تو اس کے رنگ ڈھنگ ضرور بدلتے ہیں اور جھوٹی دولت شہرت زیادہ دکھانے کے لیے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں جو تبسم کر رہی ہے پرانے رشتہ داروں کو چھوڑنا تو ایک عام سی بات ہے لیکن کیا پرانی محبت کو بھی چھوڑ دے گی تبسم ناظرین اس ڈرامے میں آپ کو ایک اور چیز بھی دکھائی جا رہی ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ارننگ کرتے ہیں انہیں بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سلیبرٹی کی لائف جسے ہم بہت ایش و عشرت کی زندگی سمجھ رہے ہوتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوتا رائٹر ہمیں بیسکلی جو سکا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ بہترین ہے ضروری نہیں جس کی آپ خواہش کر رہے ہو وہ بہترین ہو ہو سکتا ہے بہتر ہو لیکن اللہ تعالیٰ جو آپ کو دیتا ہے جو آپ کے نصیب میں لکھتا ہے وہ بہترین ہوتا ہے ہمیں ہماری زندگی میں جو ہے اس سے خوش ہو کر ہی زندگی گزارنی چاہیے جو یہ چاہت کے فضول اصول ہم نے اپنی زندگی میں راگب کیے ہوئے ہیں یہ انتہائی غلط ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے فاروق کا رول پروپر دکھا رہا ہے جو ہے میں اس پر خوش ہوں اور تبسم دکھا رہی ہے کہ جو ہے وہ بہت کم ہے مجھے مزید چاہیے جنت دکھا رہی ہے جو میرے پاس ہے میں اس سے ہرگز خوش نہیں ہوں ناظرین یہ تین الگ طرح کے کریکٹر ہیں جو رائٹر ہمیں دکھا کر زندگی کی حقیقت سے روشناس کروانا چاہ رہا ہے ناظرین یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی خوب جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی تھی جو رائٹر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ